پیٹ میں درد ہونا ایک بہت ایک کومن پرولم ہے اور کبھی بھی کسی کے بھی پیٹ میں درد ہو سکتا ہے لیکن ہمارے پیٹ میں بہت سارے انگ پائش آتے ہیں اس لیے ہمیں پتا ہونے چاہیے کہ ہمارے پیٹ کے کس انگ میں درد ہے اور اس کے لیے ہمیں کون سا ٹیسٹ کرانا چاہیے یہ پیٹ کے درد کی جانچ کے لیے نورمل ہم الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں اور یہ الٹرا ساؤنڈ کئی پرکار کا ہوتا ہے فیمیر کے کس میں ایک الٹرا ساؤنڈ اور کیا جاتا ہے جس کا نام ہے ٹی وی ایس اس کی فل فرم ہے ٹرانس ویجائنل الٹرا ساؤنڈ یا سونوکرافی تو اس کے دوارہ female کی ovary یا پھر uterus کی condition کا بتا لگاتا ہے یا پھر یادی pregnancy ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ ultrasound کیا جاتا ہے تو ultrasound کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اپنے پیٹ کے بارے میں جاننا ہوگا کہ ہمارے پیٹ میں کونسے حصے میں کونسا انگ پایا جاتا ہے جس سے آپ جان سکیں گے کہ آپ کو کونسا ultrasound کرنا چاہیے تو آپ کو سمجھانے کے لئے یہاں پہ ہم نے پیٹ کے سب ہی انگ دکھائے ہوئے ہیں سب سے اوپر ہے ایسو فیگس جیسے کہ ہم کھانے کی نلی بولتا ہے اور اسی میں کھانا آتا ہے یہاں سے کھانا ہوتا ہوا ہمارے پیٹ میں آ جاتا ہے جیسے کہ ہم اسٹمک بولتا ہے تو یہ ہمارا اسٹمک ہے اور اسٹمک سے ہی ہمارا لیور جڑا رہتا ہے یہ ہمارا لیور ہے اور لیور کے ساتھ میں ہی گال بیڈر یا پھر پیت کی تھیلی پائے جاتی ہے اور اسٹمک کے پیچھے پینکریاز پائے جاتا ہے جو یہ ویٹ کلر سے ہے یہ پینکریاز ہے جس سے کی کچھ ہارمون نکلتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر چھوٹی آنٹ پائی جاتی یہ چھوٹی آنٹ ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر بڑی آنٹ پائی جاتی ہے تو یہ سب مل کر ہمارے ڈائیجسٹیب سسٹم کو بناتے ہیں آپ کو اس والے چارٹ سے یہ سبی چیزیں سمجھ میں آئیں گے سب سے اوپر ہوتا ہے اس کے بعد کھانا آتا ہے ہمارے اسٹمک میں یعنی ہمارے پیٹ میں پیٹ سے لڑے رہتے ہیں لیور گال بریڈر اور پینکریاز اور اس کے بعد پائی جاتی ہے سمول انٹسٹین یعنی کی چھوٹی آنٹ اور اس کے بعد بڑی آنٹ اور اس کے بعد اینس تو یہ پورا ہمارا پاچن تندر ہوتا ہے تو یہاں پر آپ اسے اور اچھے سے سمجھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں سب سے اوپر ہے اسو فیگس یعنی کی کھانے کی نلی اس کے بعد یہاں پر ہے شٹماک یعنی کی پیٹ پیٹ سے لڑے رہتے ہیں لیور یہ لیور ہے لیور کے پیچھے پائی جاتا ہے گال بریڈر یعنی کی پیٹ کی تھیلی اور اس کے ساتھ میں پائی جاتا ہے پینکریاز جہاں سے کچھ ہارمونز نکلتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے اپر سمول انٹسٹین یعنی کی چھوٹی آنٹ اور اس کے بعد پائی جاتی ہے لارج انٹسٹین یعنی کی بڑی آنٹ اور بڑی آنٹ کچھ اس طرح سے پائی جاتی ہے اس کے رائٹ سائیڈ میں اس کے آخری حصے کو ہم ہم اپینڈکس کہتے ہیں اور اس میں کبھی کبھی انفیکشن ہو جاتا ہے جسے کہ ہم اپینڈکس سائیٹس کہتے ہیں اور یہ بڑی آنٹ آخری میں آکر ریکٹم میں کھول جاتی ہے جہاں سے ہم مل دیاغ کرتے ہیں تو آپ یہ سوچ رہوں گے کہ ہم آپ کو یہ سبھی چیزیں کیوں بتا رہے ہیں دیکھیں جب بھی ہمارے درد ہوتا ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جو ہمارا درد ہے وہ پیٹ کے کس حصے میں ہو رہا ہے اور اس حصے میں کون سا انگ پائی جاتا ہے اور اس میں کون کون سی بیماری ہو سکتی ہے جس کے ادھر پر ہم آگے جا کر ٹیسک کرا سکتے ہیں تو یہ ہماری رائٹ سائیڈ یعنی کہ ہمارا سیدھے ہاتھ کی طرف کا حصہ ہے اور یہ ہماری لیفٹ سائیڈ ہے یعنی کہ الٹے ہاتھ کی طرف کا حصہ ہے تو جو ہمارا لیور ہوتا ہے وہ ہمارے رائٹ سائیڈ میں پائی جاتا ہے اور اسی کے نیشے گال بیٹر یعنی کی پتکے تھیلی پائی جاتی ہے تو جب بھی ہمارے لیور میں یا پھر ہمارے گال بیٹر میں کوئی دکت ہوتی ہے تو جو اس کا درد ہوتا ہے وہ ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف ہوتا ہے اور تھوڑا سا اوپر کی طرف ہوتا ہے اور ید ہی ہمارے پینکریاس میں کوئی پربلم ہوتی ہے تو جو ہمارا درد ہوگا وہ لیفٹ سائیڈ میں ہوگی یعنی کی ا особ Polycope میں possono ہوتی ہے اور ید ہی ہمارے پیٹ میں ہے یعنی کی centrum مول انٹرسٹین میں یا پھر لارج انٹرسٹین میں کوئی دکت ہوتی ہے تو جو درد ہوگا وہ بیچ ہو بیچ ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ جان پائیں گے کہ آپ کے جو پروبلم ہے وہ پیٹ کے کون سے انگ میں ہے تو وہ سب ہی انگ ہمارے پیٹ کے اگلے حصے میں پایا جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے ایک بھی انگ ہوتا ہے جو کہ ہمارے پیٹ کے پچھلے حصے میں پایا جاتا ہے یا پھر کمر والے حصے میں پایا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم جان لیتا ہے جسے کہ ہماری جو کڈنیز ہوتی ہیں وہ ہمارے پیٹ کے پچھلے والے حصے میں پائش آتی ہیں اس لئے جب بھی ان میں کبھی درد ہوتا ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کا درد ہمیں کمر کی طرف محسوس ہوتا ہے جسے کہ ہم فلانگ پین کہتے ہیں اور یہ کڈنی ہماری پیٹ میں دونوں طرف پائش آتی ہیں اس لئے اس کا درد دونوں ہی سائیڈ میں ہو سکتا ہے اور ان دونوں سے ایک نلی نگلتی ہے جسے کہ ہم یوریٹر کہتے ہیں یا پیس آپ کی نلی کہتے ہیں جو کہ آگے جا کر ایک تھیلی میں اکھٹا ہوتی ہے جسے کہ ہم پیٹر کہتے ہیں اب ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ ہمیں کون سا الٹرا ساؤنڈ یا پھر کون سا ٹیسٹ کرانا چاہیے دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری پیٹ میں مکھت ہے چھے پرکار کے انگ پائے جاتے ہیں جیسے کہ گال بیٹر یعنی پیٹ کی تھیلی انٹسٹین یعنی ہماری آنٹ کڈنی، لیور، پینکریاس اور اس کے علاوہ سپلن بھی پائے جاتا ہے اور سپلن کو ہم آم بھاسا میں تلی بھی کہتے ہیں تو جب بھی آپ کے لیور، پینکریاس یا پھر گال بیٹر والے حصے میں یا پھر پیٹ کے اوپر حصے میں درد ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں اپر ایبڈومن الٹرا ساؤنڈ کرائے جاتا ہے اور جب بھی آپ کے کڈنی یا پھر کڈنی سے سممندت انگوں میں جیسے کی یوریٹر اور بلیڈر میں درد ہوتا ہے یا پھر کوئی پروبلم ہوتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں KUB الٹرا ساؤنڈ کرائے جاتا ہے کئی بار ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ جو درد ہے وہ ہمارے پیٹ کے کون سے حصے میں ہو رہا ہے یا پھر کئی بار جو درد ہوتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ریڈیٹ کرتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں KUB الٹرا ساؤنڈ کرائے جاتا ہے جس سے ہمارے پیٹ کے سب ہی انگوں کا پتہ چل جاتا ہے یا پھر سب ہی انگوں کی جانچ ہو جاتی ہے ساتھ میں ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ جب ہم پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں تو ایسی کون کون سی پروبلمز ہیں جو کی ہمیں سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے تو پہلے ہم بات کرتے ہیں لیور کی تو لیور میں ہمیں دو طرح کی پروبلمز سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے سٹون یا پتھری دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ پینکریاز میں انفیکشن ہو سکتا ہے جسے کہ ہم پینکریٹیٹس کہتے ہیں اور سپلن کا سائز بڑھ سکتا ہے جسے کہ ہم ان لارج سپلن یا پھر سپلینو مگیلی کہتے ہیں اور اپینڈکس میں بھی انفیکشن ہو سکتا ہے جسے کہ ہم اپینڈیسائیٹس کہتے ہیں جو کی ایک critical condition ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں کڈنی میں سٹون دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ سب ہی common problem ہے جو کی ہمیں اکثر ultrasound کے report میں دیکھنے کو ملتی ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ultrasound کے report میں کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا جو ہمارا درد ہوتا ہے اس کا reason کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جسے کہ گیسٹرائٹس یعنی کی پیٹ میں گیس بننا constipation یعنی کی کبچ اور IBS یعنی کی irritable bowel syndrome تو یہ کچھ ایسی بیماری ہوتی ہیں جو کی medicine سے یا پھر اپنی diet میں changes کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں آپ ہمیں message کر سکتے ہیں ہم نے اپنا whatsapp number نیچے description box میں دیا ہوا ہے thank you very much